السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وبرکاتہو والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبیانا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین ومن طبیہم بحسان علی امی الدین و بعد الفقی علم و سر کے کتاب المعملات میں ہم لوگ نوے چپٹر تک پہنچے ہیں البابتہ سے فی الحجری وفیہ مسائل آج کا ہمارا باب ہے حجر کے تعلق سے حجرہ یا حجرہ حجرن مہنے ہوتا ہے کسی پر کوئی پابندی لگا دینا یا اس کو اس کے مال میں تصرفات سے روک دینا اس کو اس کے مال میں کیا کرنا تصرفات سے روک دینا کئی اسباب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کے پاس اس کے ہاتھ میں مال ہونے کے باوجود تصرف کرتا ہے اسے لیندین کرتا ہے یا اس کو کسی کو دید دیتا ہے اور وہamy apply نہیں مانا جاتا ہے اس کا تصرف جائز نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ وہ لائقے تصرف نہیں ہوتا ہے تصرف کے لائق نہیں ہوتا ہے اور عام آدمی بھی اس کو سمجھتا ہے ہم آدمی بھی کیا کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے تو یہاں پر حجر کا باپ ہے ایسی پابندیاں کن پر لگیں گی کن کو روک دیا جائے گا کن کے اوپر بین لگا جائے گا کہ آپ جو ہے تصرف نہیں کر سکتے ہیں یا اس کے تصرف کو کل عدم قرار دیا جائے گا کہ اس کا تصرف مانا نہیں جائے گا یہ ہمارا باپ ہے آج کا جو ہے یہ چپٹر ہے اس کے اندر چند مسائل ہیں اور ان مسائل کو انشاءاللہ جو ہے اب تین مسئلے ہیں آپ کیا ان تینوں مسائل کو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے اور جانیں گے اور المسلط الاولا ماناہو وعدلت مشروعیت ہی وانواہو حجر کا ماناہ کیا ہے اس کے مشروعیت کی دلیلیں کیا ہیں اور حجر کی قسمیں کیا کیا ہیں حجر کی قسمیں کیا کیا ہیں تاریف الحجری سب سے پہلے جانیں گے کہ حجر کسے کہتے ہیں عربی زبان میں الحجر لوگتن المنعو ہم نے کہا حجر آیا حجر حجرن باپ میں نصرہ سے آتا ہے جس کا ماناہ کیا ہوتا ہے مسرہ آیا کا حجرن ہے نا المنعو روک دینا کیا کرنا روک دینا منع کر دینا کس کو منع کر دینا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ معامل میں تصرف سے روک دینا کہ تصرف کا اختیار آپ کو نہیں ہے کہتے ہیں شرعہ میں کسے کہتے ہیں منو انسان من تصرفیہی فی مالیہی کسی بھی انسان کو اس کے مال میں تصرف سے روک دینا اسی کا مال ہے اسی کا حق ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہہ دیں کہ آپ کو تصرف کا اختیار نہیں ہے ایسا کرنا کبھی اس کی مسئلہت کیلئے ہوتا ہے کبھی غیروں کی مسئلہت کیلئے ہوتا ہے کبھی اس کی مسئلہت کیلئے کبھی غیروں کی مسئلہت کیلئے تو یہاں پر حجر سے مراد ہمارے ہیں کیا ہے لوگات میں کسے کہتے ہیں مطلق منع کو روک دینے کو لیکن اسطلاح میں کسے کہتے ہیں منو انسان من تصرفیہی فی مالیہی کسی بھی انسان کو اس کے مال میں تصرف سے روک دینا تصرف یعنی تصرف منع اس کے مال میں کیا بولتے ہیں لیندین کا اختیار لیندین کا اختیار کیا کہلاتا ہے تصرف جس طرح چاہے کسی کو دے کسی کو لے کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے کرزہ نبتائے یہ کرے خریدے کھائے کچھ بھی کرے یہ تصرف ہے تصرف مطلب جو ہے ہمیں جو ہے اپنی قبلتے مال کے استعمال کا اختیار اس سے کیا کرنا اس کو روک دینا یہ کیا کہلاتا ہے حجر کہلاتا ہے الحجرو ادلت مشرویتی مشرویت کے دلیل کیا ہے کہتے ہیں اس میں اصل اللہ رب العزت کا قول ہے وَلَا تُو تُصُفَحَا أَمُعَلَكُمْ تم بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو بے وقوفوں کو اپنا مال کون دینے جائے گا اور یہاں پر پابندی کیا ہوئی بے بے وقوفوں کو اپنا مال نہیں دینے نا قتم یہاں پر مال کی نسبت کس کی طرف کی ہے اولیاء امور کی طرف کیونکہ جو بے وقوف ہے جس کے بعد عقل نہیں ہے وہ خود اپنے مال میں تصرف کا اختیار نہیں رکھتا ہے تو ان کے اولیاء کو کیا کہا گیا ہے کہ ان کو تصرف کا اختیار نہ دو کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے یا عقل کی کمی ہے نتیجہ کیا ہوگا مال کو جائز نجائز ہر جگہ کیا کرے گا وہ خرچ کرے گا یا مال کو اتنا اڑائے گا کہ اگر اس کا سال بر زندگی پر چلنے والا مال ہے تو وہ کیا چند مہینوں میں کیا ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا تو اللہ نے منع کیا ہے پابندی لگائی ہے تم اپنے مالوں حالانکہ یہاں پر اموالکم میں مال کے نسبت کس کی طرف کی ہے اولیاء امور کی طرف کس کی طرف کی ہے اولیاء امور کی طرف کی ہے حالانکہ حقیقت میں مال کس کا ہے انہیں بے اقوفوں کا ہے کس کا انہیں بے اقوفوں کا مال ہے وہ ہے نا لیکن اولیاء امور چونکہ اس مال کے ذمہ دار ہیں اس لئے اللہ نے کیا کہا اموالکم ورنہ حقیقت میں مال کے مستحقین کون ہیں وہ وہی صفاء ہیں بے اقوف لوگ ہیں نسبت کس کی طرف کی چونکہ تصرف کا اختیار ان کے پاس ہے تصرف کا اختیار ان کے پاس ہے وَلَا تُوْتُ الصُفَهَا أَمُوَا لَكُمْ تم بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو اَيْ أَمُوَا لَهُمْ یعنی ان کین کا مال انہی کا مال ہے نا لیکن اُذِیفَ اِلَا الْاَوْلِيَاءِ اضافت کس کی طرف کی گئی اولیاء امور کی طرف جو ان مالوں کے ذمہ دار ہیں لَأَنَّهُمْ قَائِمُونَ عَلَيْهَا مُدَبِّرُونَ لَهَا اس لیے کہ مالوں پر یہی قائم ہیں مالوں کی نگرانی یہی کر رہے ہیں قائمونَ عَلَيْا یعنی مالوں کی نگرانی یہی کر رہے ہیں مدبرونَ لَهَا اس کی تدبیر یہی کر رہے ہیں اس کی تدبیر یہی کر رہے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى دوسری طرح اللہ نے کہا وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَهُ إِلَيْهِ مَمْوَالَوْ یتیموں کو آزماتے رہو ان کو چیک کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائے بلوغت کو پہنچ جائے نکاح سے مراد کیا پر؟ نکاح سے مراد کیا پر؟ بلوغت یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے بلوغت کو پہنچ جائے یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا جب تم ان سے رشد کا احساس کرو رشد کو پا جاؤ کہ اب یہ کیا بلتا ہے ہشیار ہو گیا ہے چالاک ہو گیا ہے بالغ ہونے کے بعد کس کے بعد؟ بالغ ہونے کے بعد یہ ہشیار بھی ہو گیا چالاک بھی ہو گیا ہے اس کو پتا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے اس کو پتا کیا ہمارا نفع کیا ہمارا نقصان کیا ہے اس کو معلوم ہے اب مال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا بیجا تصرف نہیں کرے گا ہے نا؟ تو دیکھئے اللہ نے کیا کیا؟ یتیموں کے مال پر یتیموں ہی کو بین لگا دیا ان کے اولیاء کے ذمہ کیا لیکن چیک کرتے رہنا ہے بلوغت کو جب پہنچ جائے اور بلوغت کے ساتھ ساتھ رشد بھی آ جائے عقل بھی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ تب ان کو ان کا مال دینا ہے کہ اب اپنے مال میں آپ تصرف کا اختیار رکھتے ہیں ابھی تک کیا تھے وہ؟ ممنوع منت تصرف تھی تصرف سے روک دیا گئے تھے حضرت ان کے اوپر وہ محجور تھے کیا تھے وہ؟ محجور تھے ان کو روک دیا گیا تھا ہے نا؟ یہ ایک دلیل ہے بلی دلیل کس کی وجہ سے؟ بےوقوفی کی وجہ سے عقل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی بھلے کہ اولیاء ساتھ سال کا ہو گیا پتاس سال کا ہو گیا ہو لیکن کچھ ہوتے ہیں گھر میں مثال کے طور پر ایک آدمی کے دو ایک کرول پتی آدمی کے دو بیٹے ایک باولہ ہے وہ کیا ہے؟ اسیانہ ہے لیکن حصہ بڑے کا دونوں برابر پائیں گے حصہ بڑے کا دونوں کیا ہے؟ برابر پائیں گے لیکن یہاں پر حکم کیا ہے؟ کہ اس کا بڑا بھائی جو اسیانہ ہے جو اسیانہ ہے وہ چھوٹے کو بھی لے کے ساتھ میں چلے اس کے مال کو بھی اس کے نام سے رکھے لیکن تصرف خود کرے تصرف خود کرے اس کو اکتہ نہ دے ونہا کیا کرے گا وہ؟ چند دنوں میں پورا مال گھما کر کے بیٹھ جائے گا بے خوفی کی وجہ سے دوسرا ادمی بلوگت کی وجہ سے یا رشت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے یتیموں پر کیا کیا گیا؟ پابندی لگائی گے یہ حجر یہ کیا ہے؟ حجر پابندی لگا دینا بلوگت کو بہت جائے یہ نکاہ کے لئے یہ نکاہ باونا بلوگت ہے یہ عمر ہے یہ عمر ہے دیکھئے یہاں پر آپ اسٹلال نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک عمر بتائی جا رہی ہے کہ حجر کی عمر ختم ہونے کی کیا ہے؟ حجر اور پابندی کم ختم ہوگی؟ ہے نا؟ ہاں بالی غور رشتہ جائے ہے نا؟ یہ اس کی ختم ہونے کی عمر ہے ہے نا؟ جو تقریبا پندرہ سال چودہ سال سولہ سال ہو سکتی ہے ہے نا؟ وَقَوْلُهُ تَعَلَى فَإِنْكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيًّاً أَوْ ضَعِيفًاً اگر وہ شخص جس کے اوپر حق باقی ہے وہ کون ہو؟ بیقوف ہو کون ہو؟ بیقوف ہو او ضعیفاً یا کمزور ہو او لا يستطیو ایمیل لہو یا خود وہ عملہ کرانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ان کا ذمہ دار کون رہے گا؟ فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ان کا جو ولی ہوگا ان کا جو ذمہ دار ہوگا وہ کیا کرے گا؟ عدل کے ساتھ عملہ کرائے گا انصاف کے ساتھ کیا کرے گا عملہ؟ کرائے گا ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے نے جو قرضہ لیا تھا مثال کے طور پر جو ہے پچاس ہزار یہ حشیار آدمی بولا ایک لاکھ قرضہ لیا ہے پچاس خود خواہ کی بیٹھ جائے ہے نا؟ بھائی مانا جائے گا بھائی ولی ہے ہے نا؟ تو ولی کو اللہ نے کیا کہا؟ فَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَسْتَشْهِدُ شَهِرَيْنِ دو گواہ بنا لو دو گواہ مقرر کر لو تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آدمی صفی ہے یا ضعیف ہے ضعیف یعنی ارزل عمر کو بہت چکا ہے یا ایک ازاف سمراج زافل کیا بولتے ہیں کسی بھی کسی بھی کا زاف ہے اس کو زافل بدن ہے زافل بسر ہے ہے نا؟ زافل دماغ ہے کچھ بھی ہے ہے نا؟ اولا یا استتیو ایومیلہو کیا کرے گا اس کا آدمی کا بولی کیا کرے گا وہ یہ کام کر رہے گا ہے نا؟ فَدَلَّتْ هَذِ الْآیَاتِ عَلَى جَوَازِ الْحَجْرِ الْصَفِي وَالْيَتِيمِ اُمَن فِي مَانَا یہ آیتیں دلالت کر رہی ہیں کہ پابندی لگانا جائز ہے کن پر؟ بے اقوف آدمی پر یتیم پر اور جو بھی ان دونوں کے معنی میں جیسے مجنون ہو اور صغیر و چھوٹا ہو صغیر ہے نی؟ بچہ ہے نا؟ فِي اَمْوَالِهِمْ پابندی کس میں لگے گی ان کے؟ مالوں میں یعنی مالوں میں تصرف کرنے میں مالوں میں؟ تصرف کرنے میں لِأَلَّا تَتَعَرَّدَ لِذِّيَائِ وَالْفَسَادِ تاکہ ان کے یہ مال زائے ہونے اور فساد کے سامنے نہ آنے پائیں فساد کے لئے پیش نہ ہو سکے یعنی ان کے مال زائے نہ ہو سکے اور فاسد نہ ہو سکے ہے نا؟ وَلَا تُدْفَا إِلَيْهِمْ اور یہ مال ان تک نہیں دیے جائیں گے إِلَّا إِذَا تَحَقَّ كَرُشْدُهُمْ مگر یہ کہ ان کا رشد ثابت ہو جائے یہ پتہ لگ جائے کہ ان کی بے وکوفی ختم ہو گئی ہے ان کی کم اقلی جا چکی ہے اب یہ کیا ہے ان کا مائنڈ کام کرتا ہے نفع نقصان سمجھتا ہے یا یہ بچہ بالک ہو گیا رشد کو پہنچ گیا ہے ہے نا؟ تب جا کر کہ کیا کریں گے آپ اس کا مال ان کو سوپیں گے وَلَا تُدْفَا إِلَيْهِمْ إِلَّا ان کا مال ان تک نہیں سوپا جائے گا مگر یہ کہ تحق کا رشد دوهم ان کا رشد کیا ہو جائے ان کی اقل کیا ہو جائے وہ ثابت ہو جائے وَلِي الْوَلِيِيَ اَن يَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِهِمْ اور ولی کو ان کے مالوں میں تصرف کا اختیار ہے جو ولی ہے ان کے مالوں میں تصرف کر سکتا ہے اِذَا دَعَتِ الْمَسْلِحَةُ الْمَسْلَحَةُ الْإِذَالِقِ اگر مسئلہت اس کا تقاضہ کرتی ہے دو ظاہر جیز بات ہے اگر ہم یتیم کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں یتیم کا بات دھیر سالہ مار رکھا ہوا ہے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم اس کے مال کے تجارت کریں گے تو یتیم کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم کو بھی اپنے محنتانہ ملے گا آپ کی جئے آپ کو فائدہ ہے اس کی پراپٹی بینگ میں رکھ کر کے کیا فائدہ اس کی پراپٹی سے ہم پراپٹی خرید لیں جو مستقبل میں اس کو مزید مالدار کر دے گی تو آپ لے لیجئے آپ تصرف کیجئے تو یہ تصرف جو ہے ولی کو مکمل اختیار ہے جس طرح ایک صاحبی مال کو کیا ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے اگر وہ مسئلہت کا تقاضہ مسئلاتوں کا خیال لگتا ہے تو اگر وہ سب اپنی مسئلات کا خیال لگتا ہے تو اس کو قطع تصرف کا اختیار نہیں ہوگا ہے نا یہ دلیلیں ہمارے سامنے کہ کن پر پہن لگے گا اور اس کی دلیلیں کیا ہیں تیسری بات ہمارے سامنے ہے پابندی کے دو قسمیں ہیں مال کی حفاظت ہی مال کی حفاظت اور یہ کہ مال جو ہے غلط جگہ زائے نہ ہونے پائے غلط جگہ زائے نہ ہونے پائے پابندی دو قسم کی ہوتی ہے پر ہم نظور کریں گے کن کے لوگوں پر پابندیاں لگتی ہیں ہے نا کہتے ہیں پابندی لگتی ہے کس لیے محجور علی کی مسئلہت کیلئے جس کے اوپر بہن لگایا جا رہا ہے اسی کے مسئلہت اس میں یہ چھپی ہوئی ہے ہے نا کہتے ہیں یعنی ایسے کہ اگر شریعت پابندی لگا رہی ہے کہ یہ بھی بچہ ہے تو اس کے مال کا اختیار کس کو ہے اس کے علیاء امور کو اس کے علیاء امور کو ہے یا یہ بے اقوف ہے تو جو اس کا ولی ہے اس کو اختیار ہے یا یہ کہ یہ مجنون ہے پاگل ہے تو جو اس کا ولی ہوگا اس کو اختیار ہوگا وہ قریبی بھی ہو سکتا ہے بیت کا بھی ہو سکتا ہے ہے نا تو یہ کیا ہے ولی کہلائے کیا کہلائے گا یہ ولی یہ عمر کہلائے گا کیا کہلائے گا ولی یہ عمر کہلائے گا یہاں پر یہ بین کیوں لگائے گیا پابندی کیوں لگائے گیا یہ اسی کے فائدے کیلئے تاکہ آپ ابھی سال کے طور پر کوئی عتیم بچہ ہے جو ابھی دس سال کا ہے آپ اس کو امانت اس کی ایک لاکھ روپے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور آپ کہیں بھائی یہ اسی کمانت دے دو اس کو وہ اگلا کیا کرے گا لیا کر کے کچھ نہ کچھ کرے گا یہاں ادھر ہے تقسیم کر دے گا اگر کبھی اس کے ذہن میں یہ بیٹا ہوا ہے صدقہ کرنے کی بڑی فضیل ہے تو نوٹ لٹائے گا ہے نا اس کو یہ پتہ لگا جو ہے کہ کسی مدرسے میں چندے کے اعلان ہو رہا مجید کی چندے کے اعلان اٹھاک دے دے گا وہاں پر ڈونٹ کر دے گا ہے نا یا کوئی پریشان حال اس کا دوست دکھا ہے نا لے جا بھائی تو خرچ کر لے ایسے کرے گا وہ کیونکہ اس کے پاس کو کوئی اقل نہیں ہے ہمیں مال کو کرنا کیا ہے یہ مال کی حیثیت کیا ہے مال کی حقیقت کیا ہوتی ہے اس کو نہیں پتا ہے اس کو نہیں معلوم مال قیوہ میں عیش ہوتا ہے زندگی گزانے کی بنیاد ہوتا ہے اس کو نہیں پتا بچارے کو کچھ بھی کرے گا تو پابندی لگانا کیا مطلب ہوتا ہے تاکہ اس کے مال کو اسی کے مفاد کیلئے کیا کیا جائے استعمال کیا جائے تو یہاں پر یہ پابندی جو بچے پر لگتی ہے ادھیم پر لگتی ہے بے اقوب پر لگتی ہے پاگل پر لگتی ہے کسی لگ تھی ہے اسی کے فائدے کیلئے پہلے پہلے چیز الہجر والا الانسان لے مسئلہ تھی غیری کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر بین لگ جاتا ہے آپ اپنے مال میں تصرف کا اختیار نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے مال میں دوسرے کی مسئلہ مفقود ہے ہمارے بڑی بڑی کمپنیاں دھوکہ کرتی ہیں اپنے گراکوں کے ساتھ اپنے پارٹنروں کے ساتھ جب کیس جاتا ہے عدالت کے اندر عدالت سب سے پہلے کیا کرتی ہے ان کے اکاؤنٹ کو سیز کر دیتی ہے کیوں سیز کر دیئے تاکہ اس کی رقم نکل نہ سکے اور جو مستحقی نے ان کا حق اس سے دیا جا سکے اس کی پراپٹی سیز کر دی جاتی ہے جام کر دی جاتی ہے اس کو کوئی بھی چیز بیچنے کا اور خریدنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے تصرف نہیں کر سکتا ہے ٹوٹل بین لگا دیا جاتا ہے تو یہ کس کی لیے لگا جا رہا ہے اس کے لیے نہیں وہ تو جازو تصرف ہے وہ اس کے لیے دوسرے کے فائدے کے لیے دوسرے کے مسئلہت کے لیے یہ دوسرا کون ہے یہ دوسرا ہو سکتا ہے اس کو قرضہ دیا رہا ہو اس کے ساتھ پارٹنر رہا ہو ہے نا اس کے وارث ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں کل حجر کیسے مفلس پر پابندی لگا دیجئے کوئی آدمی فقیر ہو گیا ہے کہتے ہیں فیمنہ من التصرف فی مالہ لئالہ یذرہ یذرہ بی اصحابی دیون کہتے ہیں اس کو تصرف سے اس کے مال میں روک دیا جائے گا تاکہ وہ قرض والوں کو نقصان نہ پہنچا سکے پتا ہے یہ بیچارہ کنگال ہو گیا ہے ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو دیوالیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے دیوالیا انگریزم کیا ہم لے دیوالیا کو بینکرپٹ 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 تو ایسے آدمی کو دیوالیا کہا جاتے ہیں دیوالیا ہو گیا ہے ہے نا اب ٹھیک ہے دیوالیا ہو گیا ہے تو عدالت کیا کرے گی ایسے آدمی کے چال ڈھال پر اس کے ڈیلی کے معاملات پر بھی بین لگا دی گئے تمہارے پاس گاڑی ہے اسے چلتے ہو گاڑی جمع کر دوں سواری سے چلا کرو ہے نا تمہارے پاس مینوں کیا کھانے کا کیا کیا کھاتے ہو یہ ڈیلی مرگا بکرا مت کھائے کرو اب کیا کھائے کرو ڈال چول بھی بھی آؤ تھوڑا سا تاکہ تمہارا مال جب بچے گا تو تمہارے جو قبلت مطالبین ہیں غریم تمہارے ہیں ہے نا تمہارے جو قبلت قرض کے مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا قرضہ بھی کہو تمہارے مال سے ادا ہو یہ بین بھی لگایا جاتا ہے ڈالک طرف سے اس کے چال ڈال پر اخراجات پر ہے نا اس کے حرکات و سکنات پر کیا کیا آتا ہے بین لگایا جاتا ہے کس کے لئے لے مسئلہات الغیر دوسرے کی مسئلہ پہلے کسی میں ہم نے کس کے لئے بین لگایا تھا انہی انہی کے مسئلہات کے لئے جن کا اپنا مال ہے یہاں پر مال تو جس کا ہے اس کے اوپر بین کیوں لگ رہا ہے تاکہ دوسرے کو فائدہ پہنچیں دوسرے کو کیا ہو فائدہ پہنچیں لے اللہ یدیر ربی اصحابی دویون تاکہ یہ جو ہے اصحابی دویون کو جنہوں نے قرض دیا ہے ان کو نقصان نہ پہنچا سکے اور ایسے ہی مریض پر مرض الموت میں پابندی لگائی جاتی ہے ایسے نہ ہو کہ جوش میں آ کر کے کیا کرے وہ پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ آئین ٹائم تک بچے لگی رہے بیٹیاں لگی رہی بیوی لگی رہی اور جب مر کے جانے لگا کروڑوں کی پرہ پٹیاں کیا کر رہا وہ سب صدقہ میں دے کے چلا گیا یہ بچارے کنگالے کفن کے لیے بھی پیشہ نہیں یہ ایسے لوگوں پر بین لگائے جائے گا اور اگر انہوں نے کر بھی دیا تو ساری چیزوں کو سلس چھوڑ کر کے واپس لائے جائے گا تو سلس کو کیا کیا جائے گا واپس لائے جائے گا آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جو ہے انتقال کرنے لگا اس کے پاس ایک غلام تھا کیا کیا اس نے اس کو بھی آزاد کر دی اس کو جو ہے وہ بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو کہا بلتے ہیں مرنے کے بعد جو آزاد ہوتے ہیں ان غلاموں کے کیا کہتے ہیں اس کی خاص اسطلح ہے جو ہے کہ ان کو جو ہے نہیں نہیں ایسے لوگ جو جن سے لکھا جاتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد میں کیا ہو جاؤں گا میں آزاد ہو جاؤں گا میں اس طرح دھیان میں نہیں جا رہی ہیں تو مناک رکھا تھا تو اسی صورت میں ورثہ اللہ کے نبی کے پاس گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ تھا تین کو کیا تھا انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تینوں کو بلائیا قرآن دازی کی ایک کو آزاد کر دیا دو کو کیا کیا آپ نے غلام منایا رکھا اور ان کو ورثہ میں تقسیم کر دیا حالانکہ تینوں کو انہوں نے کیا کیا تھا اپنی موت کے بعد کیا کیا تھا آزادی کا پرمانے دے دیا تھا اللہ کے صلی اللہ نے کہا یہی تمہارا مال ہے اگر ان کا مال یہی ہے تو ایک صلی اللہ علیہ وسلم میں ورثہ میں تقسیم ہوگا اور دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثہ میں تقسیم کر دیا تو یہاں پر جو ہے مرض الموت میں اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا کیا جائے گا بہن لگائے جائے گا ایسے غلام کے اوپر بہن لگائے جائے گا کیونکہ غلام کو اگر کوئی مال بھی اللہ ہے محنت کر کے لائے رہا ہے یہ نہیں کہا جائے گا تیرا مال ہے خرج کر لے ہے نا بلکہ تُو کیا ہے اپنے آقا کا غلام ہے تُو تیری کمائی سب کس کی ہے تیرے آقا کی ہے تو کیا کرنا پڑے گا تُوز کو پورا مال کس کو دینا پڑے گا اپنے آقا کو اس کے اوپر بہن کیوں لگائے جا رہا ہے اس کو جاجو تصرف کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے کیونکہ وہ جاجو تصرف ہی نہیں جاجو تصرف نہیں ہے اس کو مدبر کہا جاتا صحیح اس غلام کو جو موت کے بعد جس کے آزادی کا پرمادی ہے اس کو کیا کہتا ہے مدبر یعنی ان تحرن اندبری میرے جانے کے بعد تم کیا ہو جاؤ گے آزاد ہو جاؤ گی ایسے غلام کے اوپر پابندی لگائے جائے گی لحق سیدی کس لیے اس کے سید کے حق کے لیے فلا یسے تصرف بغیر اذن سیدی ہی تو غلام کا کو جو تصرف کا اختیار صحیح نہیں ہوگا غلام کا تصرف کا اختیار صحیح نہیں ہوگا بغیر اس کے آقا کی اجازت کی ہر غلام کے لیے ہے نا جب تک اس کے آقا کی اجازت نہیں ہوگی وہ مال میں تصرف نہیں کر سکتا ہے تو ہم نے یہاں دیکھا کہ تصرف دو قسم کا ہوا یا حجر دو قسم کا ہوا پہلا حجر کس کے لیے ہوتا ہے جس کے اوپر بین لگایا جا رہا اسی کا فائدہ اس میں دوسرا حجر کس کے لیے ہوتا ہے جس کے اوپر بین لگایا جا رہا اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس میں فائدہ کس کا ہوتا ہے دوسروں کا ہوتا ہے فائدہ کس کا ہوتا ہے دوسروں کا ایک آدمی مقروض ہے تو غرمہ کے فائدے کے لئے اس کے اوپر بین لگایا جائے گا ایک آدمی حالت موت میں ہے تو ورسہ کے فائدے کے لئے اس کے اوپر بین لگایا جائے گا ہے نا ایک غلام کے اوپر بین لگایا جائے گا کس کے فائدے کے لئے اس کے سید اور عقی کے فائدے کے لئے یہ چند قسمیں ہیں جو ہمارے سامنے آئیں دوسرا مسئلہ دیکھیں گے الاحکام المتعلقات بن نوء الاول من الحجر وہ احکام جو متعلق ہیں حجر کی پہلی قسم سے حجر کی پہلی قسم نے کیا پڑھی نہیں قسم کیا ہے اسی کے فائدے کے لیے کسی پر اس کے مال میں پابندی لگا دی جائے اسی کے فائدے کے لیے اسی کے نفع کے لیے پہلی قسم پڑھی ہم نے نا کہتے ہیں اس سے متعلق جو احکام ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور یہ کیا ہے کہ انسان پر پابندی لگا دی جائے اس کے خود کے فائدے کے لیے کہتے ہیں نمبر ایک اگر محجور علی کوئی گناہ کرتا ہے کیا کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اپنے چھوٹے پرن کی وجہ سے یا ان جیسے معاملات کی وجہ سے یا پاگل پرن کی وجہ سے بول سکتے ہیں علی نفس کسی نفس پر زیادتی کرتا ہے او مال نہیں کسی مال پر بی جنا یا تن زیادتی یہ گناہ کے حد کو پہنچ رہی ہے زیادتی کسی کر رہا ہے گناہ کے حد کو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَضْمَن تو ایسا بچہ کیا ہوگا وہ زامن ہوگا زامن زامن یعنی گارنٹیر ہوگا ایسا نہیں ہوگا بچہ کہہ کرکہ ماف کر دیا جائے گا مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے اس نے کسی کا مال ضائع کر دیا کسی کو قتل کر دیا تو زامن ہوگا وہ کیا ہوگا زامن ہوگا وَيَتَحَمَّلْ مَا يَتَرَتَّبْ أَلَادَلِكَ مِنْ غَرَامًا اور اس پر جو بھی جرمانہ تاوان لگ سکتا ہے اس کو برداشت کرے گا اس کو کیا کرے گا وہ برداشت کرے گا بچہ سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا پاگل سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا کیوں کیوں نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ جس پر گناہ ہوا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے کہتے ہیں لَأَنَّ الْمُتَعَدِّ عَلَيْهِ لَمْ يُفْرِدْ جو متعدی علی جس کو برد زیادتی کی گئی ہے اس نے کوئی کوتائی نہیں کی ہے کوتائی اس سے ہو رہی ہے اور اس نے اس کا پرمیشن نہیں دیا ہے کیا میرا مال ضائع کر دیں میری جان کو ضائع کر دیں اس کا پرمیشن میں اس نے نہیں دیا ہے وَأَمَّا إِذَا دَفَعَ مَالَهُ إِلَى صَغِيرٍ اَوْ صَفِيْهٍ اَوْ مَجْرُونٍ لیکن اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی اس کا مال صغیر کو دیتا ہے اپنا مال کس کو دیتا ہے چھوٹے کو یا صفیر کو دیتا ہے بے عقوف کو دیتا ہے اَوْ مَجْرُونٍ یا کسی پاگل کو دیتا ہے ہم اپنا مال بسار کے طور پر کسی بچے کو دے دیں جاؤ بینگ میں جمع کراؤ ہے نا کسی پاگل کو دے دیں جاؤ یہ سامان خرید لاؤ ہے نا جاؤ فلا شروع مجھے ملے لے فلا گاڑی خرید لاؤ مجھے پتا یہ پاگل ہے ہے نا فَأَطْلَفَهُ اس نے کیا کیا پیسہ لے جاکر کے زائے کر دیا مال لے جاکر کیا کیا اس نے زائے کر دیا لَمْ يَزْمَنُهُ وہ زامین نہیں ہوگا دونوں میں فرق دیکھ رہے ہیں ہم جنایات کے باپ میں کیا ہوگا وہ بچہ بے عقوف زامین ہوں گے جنایات کے باپ میں کیوں کیونکہ جنایات متعلق ایسے فرد سے جو فرد جو ہے اپنے بارے میں بلکل کوتہ ہی نہیں کیا اس نے اور اس نے اپنے اوپر جنایات کی جو ہے یا کسی جرم کی اجازت نہیں دی ہے تو بچہ زامین ہوگا اس کی زمانت کون بھرے گا اس کا ولی کون بھرے گا اس کا ولی بھرے گا مثال کے طور پر ایک بچے نے کیا کیا کسی کیا قتل کر دیا ٹھیک اقصاص میں اس کو نہیں مارا جائے بچہ ہے ہوں دیت دی جائے گی دیت کس کے مال سے دی جائے گی اس کا مال جو ولی کے پاس ہے اس سے اگر پورا ہوتا ہے تو نہیں تو جو اس کے علیاء امور ہیں وہ کیا کریں گا مکمل دیت ادا کریں گے سمجھ رہے ہیں دونوں میں فرق آپ نے اپنا مال دے دیا اٹھا کر کے کس کو جس کو نہیں دینا چاہیے تھا بولا تو تو صفاء محالکو آپ نے دے دیا اور آپ اس سے تصرف کی امید رکھ رہے تھے اور اس نے بیجا تصرف کر دیا تو زامین ہوگا نہیں زامین ہوگا اب آپ جانے وہ جانے آپ نے کیا کیا تصرف کا اختیار دیا ہے ہے نا تو وہ زامین نہیں ہوگا ہے نا لئنہو سلتہو علیہ بی رضاہو اس لئے کہ ایسا کرنے والا کیا کر رہا ہے اس کے پاس مال کو سوپرہ اپنی رضا سے ہے نا فاہوا مفررتن تو ایسا آدمی کیا کر رہا ہے یہ کوتا ہے یہ کوتا ہی کر رہا ہے گربری کس نے کیا پر مال دینے والے نے لینے والا نے گربری نہیں کی ہے وہ تو خود جو ہے اس لائق تھا کہ شریعت کے طور سے اس کو مال نہ دیا جائے اس کو مال نہ سوپا جائے پہلا مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جنایات کے بات میں ایسے لوگ ذمہ دار ہیں اور ان کے جنایات کی بھرپائی اولیاء امور کو کرنی ہوگی کسی بھی کسم کا گناہ ہو چاہے وہ تاوان ہو چاہے وہ کیا بلتے دیت ہو اور چاہے کیا بلتے ہرجانہ اور کیا بلتے بدلہ ہو چاہے جو ہاں ہاں جی جی انتظار کیا جائے گا کیوں کہا اختیار ہے ضروری نہیں نفس کا مطلعہ ہے مسئلہ جو ہے لیکن ایسے امور میں عموماً جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں دیئے تھی قبول کرتے ہیں لیکن ایک مسئلہ بھی ہوا تو جلدی نا یہ کہتے ہیں نہیں زیادہ بنا نہیں شاید انتظار کیا گیا شاید اس کا جو ہے اب ہمارے سامنے سوال ہے کہ بچے سے حجر یا پابندی کم ہٹے گی بچے سے پابندی کم ہٹے گی ہم نے کہا سبھی جو ہے وہ ماجور علیہ ہے اس کو پر کیا کی جائے گی پابندی لگائی جائے گی تو یہاں پر بچے سے پابندی ہٹے گی کب کہتے ہیں دو معاملے سے پہلا معاملہ کیا ہے البلوغ بچہ کیا ہو جائے بالغ ہو جائے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے بلوغت کی علامت کیا ہے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بالغ ہونا اٹھرہ سال کا ہو جائے چودہ سال کا ہو جائے پندہ سال شریعت نے ایک لیمیٹ قائدہ بتایا ہے وہ قائدہ ہمارے ہاتھ ذکر کیا ہے وَيُّرَفْ ذَلِكَ بِعَلَامَات اور یہ بلوغت کچھ نشانیوں سے جانے جاتی ہے کچھ اس کی علامتیں ہیں جن سے کیا پہچانے جاتی ہے کہ آدمی کیا ہو چکا ہے یہ بالغ ہو چکا ہے وَيَّعِنْزَالُهُ الْمَنِ اگر اس کو منی نکلنے لگا تو سمجھ جائے بالغ ہو گیا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اَوْ اِمْبَاتُ الشَّارِ الْخَشِنْ حَوْلَ الْقُبُلْ یا اگلی شرمگاہ کے ارد گرد موٹے بال آنے لگے ہلکے بال نہیں موٹے بال جو لگے کہ ہاں بال نہیں ہے ہے نا ورنہ روان تو بچے کو بھی ہوتا ہے موٹے بال آنے لگے جس کو ہم زیر اناف بولتے ہیں زیر اناف اگنے لگے تو کیا بولیں گے اس کو ہم کہ یہ بلوغت کو پہنچ چکا ہے گرچہ انسان میں نہیں نہ ہوا ہو اَوْ بَلُوْغُ الْخَامِسَتَ اَشْرَا اگر یہ دونوں علامتیں نہیں بھی ہیں تو پندرہ سال کا اسلامی اعتبار سے ہو چکا ہو اسلامی اعتبار سے پندرہ سال کا ہو چکا ہو تو یہ تین علامتوں میں سے کوئی بھی ایک علامت آدمی کی بلوغت کے لئے کیا ہے کافی ہے اَوِ الْحَيْزَ یا حَيْزَ آنے لگے فِي حَقِّ الْجَارِيَا بچی کے حق میں وَنَا حَيْزَ تو مردوں کو نہیں آتا ہے کس کو آتا ہے لڑکیوں کو ہے نا لڑکی ہے تو ایک اضافت اور چوتھی علامت وہ کیا ہے اس کو حَيْزَ آنے لگے تو جب حَيْزَ آنے لگے گا تب وہ بالک کہلائی گی ہے نا گرچہ وہ آٹھ سال نو سال کے عمر ہی میں کیوں نہ ہو اگر آنے لگت کیا کہلائی گی وہ بالک کہلائی گی لیکن شرط یہ ہے کہ معروف ہو معروف ہو کہ یہ حَيْزِ ہی ہے کوئی بیماری کا خون کوئی اور چیز نہیں ہے یہ ہے علامت بلوغ علامت بلوغ دوسرا معاملہ بچے سے پابندی کا مٹے گی الرشد جب کیا ہو جائے وہ حُشیار ہو جائے چالاک ہو جائے وَهُوَ السَّلَاہُ فِي الْمَال رشد کیا ہے مال میں صالح ہونا یا صلاحیت کو پہنچ جانا مال کے بارے میں کیا ہونا انسان کا صلاحیت کو پہنچ جانا یہ مال رکھنا کیسے ہے مال خرچ کیسے کرنا ہے مال کو بچا کر کے کیسے رکھنا ہے کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا ہے اگر یہ صلاحیت انسان کے پاس آگئی انسان کیا ہو گیا وہ رشد کو پہنچ گیا ہے نا لِقَوْلِهِ تَعَالَ وَبْتَلُ الْيَتَامَةَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَةَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْتًا فَدْفَهُوا إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمْ ترجمہ ہے یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں جب تم ان سے محسوس کرو رشد کو تو ان کو ان کا مال دے دو ان کو ان کا مال دے دو وَيُوْرَفُ رُشْتَوْبِ الْإِمْتِحَان اس کا رشد جانا کیسے جائے گا کہتے ہیں یہ امتحان آزمائش اور ہمارے اگزام سے جانا جائے گا ہم اگزامنیشن لیں گے اس کا امتحان لیں گے چیک کریں گے کہ ہی کیسا ہی ہے فَيُمْنَهُ شَيْءَ مِنَ التَّصَرُّف اس کو کچھ تصرُّف کیلئے دیا جائے گا بھائی اتنا پیسہ ہے آج یہ ضرورت ہے گھر پہ جاؤ یہ سامان لے کر کہ آجاؤ یُمْنَحُ ہاں یُمْنَحُ اس کو دیا جائے گا آتا کیا جائے گا اس کو کچھ مال دیا جائے گا تصرُّف کیلئے مِنَ التَّصَرُّف وَيُوْتُرَكْ یہ تَصَرَّفُ وَمِرَارًا فِي الْمَال اور اسے چھوڑا جائے گا بار بار مال میں تصرُّف کرتا رہے کبھی تھوڑا سا کبھی اس معاملے میں کبھی اس معاملے میں کبھی بولا جائے بھائی کہ تمہارے کیا بولتے ہیں یہ امور لوگوں کے پر باقی ہیں آپ کیسے کروگے کیسے عدا کروگے آپ چیک کرتے رہے کہ حُشیاری کس طرح کرتا ہے ہے نا چالا کی اس کے اندر آئیک نہیں آئی ہے ہے نا تو چیک کیا جائے گا یُتْرَخُ یُتْرَخُ یُمْنَحُ وَيُتْرَخُ اسے چھوڑا جائے گا یَتَصَرَّفُ مِرَارًا فِي الْمَال بار بار مال میں کیا کرتا رہے گا وہ تصرف کرتا رہے گا فَإِلَّمْ يَغْبَنْ غَبْنًا فَاحِشًا اگر وہ کھلن کھلا غبن کا معاملہ نہیں کرتا ہے یعنی دھوکے کا معاملہ نہیں کرتا ہے چاہ دھوکہ دینے کھاؤ چاہ دھوکہ کھانے کھاؤ ہے نا وَلَمْ يُنفِقْ مَالَهُ فِي حَرَام اپنے مال کو حرام میں خرچ نہیں کرتا ہے اَوْ فِي مَالَا فَائِدَةَ فِي یا اللہ وہ لعیب میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے کان عدالی کا دلیل رشدی ہی یہ اس کے رشد کی کیا ہوگی دلیل ہوگی دیکھیں گے ناجائز تصرف نہیں کر رہا ہے حرام میں پیسہ نہیں لگاتا ہے حلال ہی کوئی اختیار کرتا ہے ہے نا معاملات کو بہت اچھی طریقے سے دیل کرتا ہے لین کہو چاہ دین کہو ہے نا تو یہ سورج وہ سمجھ لے جائے گا کیا کرے گا اپنا مال سمال لے گا اپنے مال کو بڑھا لے گا یہ ہے نا اب کیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے رشد کو پہنچ گئے یاد کیا کرو اس کو اس کا مال دے دو اس کو اس کا مال عطا کر دو یہاں پر ہمارے سمجھ میں جو بات آئی کہ صغیر سے حجر کب ختم ہوگا پابندی کب ختم ہوگی دو معاملے گوجی سے ہے نا پہلا جب بالک ہو جائے دوسرا جب کہاں پہنچ جائے وہ پرشد کو پہنچ جائے اس کے بعد میں کہتے ہیں یزول الحجر عن المجنون بی امرین ایدن کہتا ہے مجنون سے پاگل آدمی اگر کوئی ہے جس کے صفق کی وجہ سے یا جنون کی وجہ سے پابندی لگائی گئی تھی اس سے کیسے ختم ہوگا معاملہ جو ہے آپ پاگل تھا ہم کہیں گے پاگل پن ختم ہو جائے تب پاگل پن کیا ہو جائے وہ ختم ہو جائے وہ نارمل ہو جائے حتی ایسے کیا ہو جائے وہ صحیح سیحت مند ہو جائے ہے نا کہتے ہیں کہ بے امرین ایدن اس میں بھی دو معاملہ چیک کیا جائے گا پہلا معاملہ کیا ہے زوال الجنونی و رجوع اقل ہی الہی یقین ہو جائے کہ پاگل پن چلا گیا ہے اور اس کی اقل ٹھکانے آ گئی ہے اس کی اقل کیا ہو گئی ہے پھر ٹھکانے آ گئی ہے اب یہ پاگلوں والے حرکت نہیں کرتا ہے پاگلوں والا کام نہیں کرتا ہے سارے کام پہلے جیسے نارمل تھا وہ اسے کر رہا ہے یہ چیک کیا جائے گا اور دوسری چیز وثانی ارشت اس کے ارشت کو چیک کیا جائے گا کہ اپنے معاملے میں رشید ہے کی نہیں ٹھیک ٹھاک ہے کی نہیں کہتے ہیں امہ صفی ہو گرچہ وہ پاگل تھا پاگل پن ٹھیک ہو گیا ہے لیکن بے وکوف ابھی ہے تھوڑا سا اقل میں کوتائی ہے کمی ہے ہم کیا بولیں گے اس کو یہ رشید نہیں ہے کیا ہے صفی ہے کیا یہ صفی ہے فَيَزُولُ أَنْهُ بِزَوَالِ الصَّفِي وَالْتَعِش جب تک اس کی بے وکوفی نہ ختم ہو جائے تیش کہتے ہیں قلتِ اقل کو قفتِ اقل کو جبکہ قفتِ اقل اس کی کم نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے ہے نا اور وہ مکمل اقل ورہ نہ ہو جائے تب تک اس کو مال صرف پاگل پر ختم ہونے سے مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا یہ کیا ہوا ہے ایک فرسٹ گریڈ سے سکنڈ گریڈ میں آیا ہوا ہے ہے نا وَاِتْتَصَافُ بِسْسَلَا فِي تَصَرُّفَاتِ الْمَالِيَا اور یہ واضح نہ ہو جائے کہ یہ مالی تصرف میں کیا کرتا ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہے جب تک یہ نہ بولا جائے تب تک کیا کیا جائے گا اس کو مال نہیں دیا جائے گا اس کو متصف کیا جائے کس سے یہ مالی تصرف میں کیا ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے ہے نا اس کے واضح میں کہتے ہیں اگلا محلوات سوال آتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کے مال پر ذمہ دار کون ہوگا یہ یتیم ہیں یہ مجنون ہیں یہ صفی ہیں ہے نا یہ پاگل لوگ ہیں ان کے مال کا ذمہ دار کون ہوگا کسی کو ذمہ دار بنا دیں گے خاندار میں کسی کو بھی گاؤں میں ذمہ دار بنا دیں گے نتیجہ کیا ہوگا جس کے لیے جس مسئلت کے لیے آپ جس خیرخواہی کے لیے آپ ذمہ دار بنا رہے تھے وہ دوسرا کھا کے بیٹھ گیا ہو اسے بہتر تھا اسی قاتل میں پڑھا رہتا ہو سکتا تھوڑی سمجھو دیت کیا کرتا وہ اپنے مال کو حساب سے خرج کرتا ہے نا تو ذمہ دار کون بنے گا یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے یتواللہ امر المہجوری علیہم الاب سب سے زیادہ ولایت کا حقدار باپ ہے کون ہے باپ باپ سے زیادہ خیرخواہ بیٹے کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے کب اگر وہ عادل ہے اور رشید ہے تو نیک ہے تو عادل کیوں ایسا نہ ہو کہ سوچے یہ تو میرے پاگل بیٹا کے حصہ ہے اور میرا یہ بیٹا حشیار زیادہ ہے اس کا سارا مال اس کو ڈاک دے دی دیرے 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 ختم کرتے ہے نا اور پاگل کو کیا بنا دے قلاش بھی بنا دے تو عادل ہونا چاہیے تاکہ اپنے اولاد میں کیا کرے وہ عادل سے کام نہیں رشید ہونا چاہیے اگر باپ نہیں ہے تو اس کا وسی باپ نے جس کو چونہ ہے وہ اس کا ذیمہ دار بنے گا باپ نے کیا کیا جس کو چونہ ہے ابن حضر رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچمن میں ان کے اببا کا انتقال ہو گیا ان کے والد نے اپنی زندگی ہی میں چونہ تھا کہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میرے فلاں دوست میرے بچے کے ولی رہیں گے یوں شاہ راجبی اس طرح کرتے تو ان کی کفالت انہوں نے کی ان کے جو چنندہ وسیع تھے ہے نا اور ماشاءاللہ بہترین کفالت کی یہاں تک ابن حضر کو ابن حضر بنا دیا رحمد اللہ محنت کر کے جو ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ باپ ذمہ دار ہیں باپ نہیں ہے تو باپ کی طرف سے جو وسیع ہوگا جس کو وسیعت باپ کرے گا وہ ذمہ دار بنے گا چاہے بھائی کو وسیعت کر دے اپنے کسی کیا بلتے ہیں اپنے چچا کو وسیعت کر دے خاندان میں کسی کو وسیعت کر دے اپنے دوست کو وسیعت کر دے اس کو بھی کر دے ہوں ہے نا وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّ عَمْرَهُمْ اب پھر ذمہ داری ان لوگوں کی جو ایسے لوگوں کے مال کے ذمہ دار بنتے ہیں ایسے لوگوں کے مال کے کیا بنتے ہیں ذمہ دار جن پر پابندی لگائی گئی ہے ان کے اوپر واجب ہے اَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَا فِي الْأَحَدْ وَالْأَنفَى لَهُمْ کہ مال میں تصرف کرے ان چیزوں کے ذریعے جو زیادہ نفع بخشو حض کہتے ہیں نصیب کو احض اس میں تفضیل ہے احض زیادہ نصیب والا ہو زیادہ فائدے مند ہو زیادہ انفع ہو لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي یہ آسر کس کو کہا گیا اولیاء یتیم کو تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو زیادہ بہتر طریقے یعنی ان کے مال میں تصرف کرو تو بہتر طریقے سے کرو آیت کریمہ گرچے نصیب سریح یتیم کے بارے میں لیکن یتیم کون ہے مہجور ہے یتیم کو پر کہا کیا گیا ہے پابندی لگائی گئی ہے وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ فِي مَانَاهِ کہتے ہیں دوسروں کو بھی اسی معنی میں قیاس کیا جائے گا دوسروں کو بھی اسی معنی میں کیا کیا جائے گا قیاس کیا جائے گا اگر کوئی آدمی یتیم کے مال کا ذمہ دار ہے تو کیا کرے گا کہتے ہیں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے اور اس کو نہ کھائے اس کو نہ کھائے کیسے نہ کھائے اگر وہ اتنا کھاتا ہے جو اس کے محنت کے اعتبار سے جائز ہے ہے نا یا اس کو ساتھ ملانے کے اعتبار سے مباہ ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر اس طرح کھا رہا ہے کہ بیجا تصرف ہے یا اس لیے کھا رہا ہے اس کے مال میں زم ہو جائے تو قطعا جائز نہیں ہے تو یہاں پر ہدایت ہے جو یتیم کے مال کا ذمہ دار ہو ایو حافظہ علیہ مالی ہی کہ یتیم کے مال کی کیا کرے وہ حفاظت کرے وَلَا يَا قُلَهُ اس کو نہ کھائے او یا تصرفت فیہ ظلمن و بہتانن یا یہ کہ وہ اس کے اندر تصرف کرنے لگے ظلمن و بہتانن جو ہے ناجائز طور پر اور بہتان تراشی والا معاملہ ہو جائے ہے نا اس طرح تصرف کرنے لگے تو ایسے تصرف کو اللہ نے کیا کیا ہے منع کیا ہے ہے نا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اور ان قریب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ چند باتیں آئیں ہے نا کہ کیا بولتے ہیں بچے سے کیا بولتے ہیں حجر کب ختم ہوگا پابندی کب ختم ہوگی اور مجرون سے پابندی کب ختم ہوگی یہ باتیں ہم نے دیکھی اور دو ہمارے پاس اور معاملات آئے کہ قبلتے مہجور علیہم کا ذمہ دار کون ہوگا جن پر پابندی لگائی گئی ہے ان کا ذمہ دار کون ہوگا باپ ہوگا یا باپ جس کیوں وہ صحت کر دی ہے نا پھر جو والی امور ہے ہے نا اس کے اوپر جو ہے قبلتے کچھ پابندیاں لگائی گئی کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے اس کو نہ کھائے یا اس میں بیجا تصرف نہ کرے ہے نا تیسرا اور چھوٹا سا مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ حکام جو متعلق ہیں دوسری قسم سے ہم نے کہا دو قسم کے لوگوں پر پابندی لگتی ہے کچھ لوگوں پر پابندی لگائی گئی ان کے مال میں تصرف نہ کرنے پائیں کس لیے انہی کے مسئلہت کے لیے اب کچھ لوگوں کے مال پر پابندی لگائی گئی کہ تصرف نہ کرنے پائیں دوسروں کے مسئلہت کے لیے تو ایسے لوگوں پر جب پابندی لگائی گئی تو اس سے متعلق احکام کیا کیا ہیں اس سے متعلق احکام پہلے کے احکامات ہم جان لیے ان لوگوں کے احکامات کیا کیا ہیں پہلا حکم کیا ہے لا يحجروا علی المدین بدین لم يحل اجلہو لا يحجر پڑے یا لا يحجر پڑے یحجر پڑے جاتا ہے بہتر ہے کہ ایسے مقروض آدمی پر پابندی نہیں لگائی جائے گی مدین جو قرض لے کے بیٹھا ہوا ہو تائن جو قرض دیا ہو ایسے مقروض آدمی پر پابندی نہیں لگائی جائے گی بدین لم يحل لا جلو جس کے قرض دینے کا ٹائم ہی نہ آیا ہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے ابھی قرض لیا ہے اور وہ ابھی اس کو قرض ایک سال کے بعد دینا ہے اگلے دسمبر میں اس کو قرض دینا ہے آپ کہیں نہیں نہیں اس کو پر بین لگوا دو ابھی سے ابھی اس کا گوشت ڈال میں تبدیل کر دو ہے نا اس کی قابلتیں تندوری جو ہے چپاتی میں تبدیل کر دو ابھی جو ہے ہے نا اس کو چاہ میں پینے دو ہے نا کیوں تاکہ جو ہے تاکہ یہ کیا کرے یہ ایک سال کے پہلے پہلے اٹھائیں جمع کر دے سب ہے نا تو ایسے آدمی کو پر پابندی نہیں لگائی جائے گی کیوں کیوں کہ ابھی قرض دینے کا ٹائم نہیں آیا ہے جب ٹائم نہیں آیا ہے تو پابندی کا مستعق نہیں ہے ہے نا لئنہو لا يلزمہو الاداؤ قبل حلولیہی اس لیے کہ ٹائم ہونے سے پہلے اس کو عدا لازم نہیں ہے حلول کسے کہتے ہیں اترنا حلول میں اترنا مرادی عبر کیا ہے ٹائم کا ہونا اس کے ٹائم ہونے سے پہلے پہلے اس کو عدا کرنا لازم نہیں ہے اگر مال خرچہ کرے خرچہ کرنے دو جب وقت آئے گا ایک دو مہینہ پہلے دیکھیں گے انتظام کرنے کیلئے لیکن لو ارادہ سفرن طویلن لیکن اگر یہ آدمی سوچ رہا ہے کہ قرضہ تو لیے ہیں ایک سال کے لیے سعودی نکل جاتے ہیں نیپال بھاگ جاتے ہیں جیسے بھینگوں کرزہ لے رہے نکل جاتے ہیں ہے نا لو ارادہ سفرن طویلن یہول الدین قبل قدوم ایمینو اور معلوم ہے کہ قرض واپس کرنے کا ٹائم اس کے آنے سے پہلے پہلے ہو جائے گا کیا کیا جائے گا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا فَلِ الْغَرِيمِ مَنْ اُحُو مِنَ السَّفَر جو قرض دیا ہے اس کو حق ہے اس کو سفر سے روگ دی بھائی آپ نے مجھ سے ٹائم لیا ہے دسمبر میں واپس کرنے کا اور تم ابھی اسے دو سال کا سفر ٹھان رہو میرا قرض ہے کون دے گا اس کو حق ہے کہ بین لگوا دی آپ جا نہیں سکتے یا کیا کرے حَتَّى يُوَسِّقَهُ یہاں تک کہ وہ اس کی توسیق کر دے گارانٹیئر دے دے کسی کو ہاں يُو سِقَهُ بِرَانِن يُو سِقَهُ بِرَانِن حَتَّى يُو سِقَهُ بِرَانِن یہاں تک کہ وہ اس کو کسی رہن کے ساتھ باندھ دے ٹھیک آپ جا رہے ہیں دو سال کے لیے جائے ہو ہے نا میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے ایک لاکھ روپیہ آپ کم از کم دو تولہ سونا زیور رکھ کے جائیں ہمارے پاس نہیں آئیں گے میں بیٹھا لوں گا اس کو جاؤ آزاد ہو تم ہے نا او کفیل ملیین یا کسی مالدار کفیل کا کو لگا دے ہو بھائی آپ جا رہے ہیں نا تمہارا قرض کس کے ذمہ رہے گا اس کو بتاؤ تمہارا زامن کون رہے گا ڈیٹ ہونے پر میں اس سے رجوع کروں گا اس سے قرض لوں گا میں واپس اگر نہیں کرتا ہے تو قرض دینے والے کو حق ہے کیا کرے اس کا سفر روک دے یعنی اس پر بین لگا دے اس پر کیا کرے بین لگا دے پابندی لگا دے یہ قادہ ہے کیا معلوم پڑا اس میں کیا مسئلہ معلوم پڑا کہ اگر محجور علیہ جو ہے اس کے معلوم ہے دوسرے کا حق منسلیق ہے تو اس کے اوپر بین ایک لمبی مدت کے معاملے میں لگائے نہیں جائے گا اس کو چھوڑا جائے گا الا ہے کہ وہ معاملہ ایسا ہو جو لمبی مدت کا تو ہے لیکن اسی میں اس کا حلول بھی آ رہا ہے ادائیگی کا وقت بھی آ رہا ہے یہ صورت میں دائن کو قرض دینے والے کو کیا ہوگا حق ہوگا کہ کیا کرے وہ اپنے مدین کے اوپر بین لگا دے سفر کرنے سے الا ہے کہ اس کو باندے کس کے ساتھ کسی رہن کے ساتھ یا کسی کفیل ملی کے ساتھ ملی یعنی جو بھرپائی کر سکے امیر کے ساتھ امیر کفیل ورنہ ایسا عام کفیل نہیں کسی کو بھی کفیل ملائک چلا گیا ہے نا کہ جانے کے بعد اس سے بڑا کنگال نکلا ہو ایسا نہیں کفیل ملی ہے نا جو اس کی بھرپائی کر سکے یہ ایک مسئلہ ہوا دوسرا مسئلہ اگر محجور علی کا مال اس قرض سے زیادہ ہے جو اس کو پر لدہ ہوا ہے یا جو اس نے لے رکھا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کروڑ کے پر اپٹی ہے اور ہم نے کسی اسے قرض پانچ لاکھ کے لیے رکھا ہے تو کیا ہمارے پر بین لگائے جائے گا اللہ کے منتے جب بھی ضرورت پڑے گی کوئی چھوڑا سا کتا زمین کے بیچیں گے دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہے نا کہتے ہیں کہ اگر محجور علی کا مال اس قرض سے زیادہ ہے جو قرض اس نے کیا ہے لے رکھا ہے تو اس کے مال پر بین نہیں لگائے جائے گا اس کو تصرف کا مکمل اکفیار ہوگا جس طرح چاہے کیا کرے وہ تصرف کرتا رہے لیکن مطالبہ کے وقت اس کو پورا کرنے کا حکم دیا جائے گا جب بھی مطالبہ ہوگا کہ بھائی فلاں ٹائم ہے فلاں وقت ہے فلاں اتنے مہینے بعد دینا ہے اتنے اپنے بعد دینا ہے اس کو حکم دیا جائے گا اگر پھر بھی ٹال مٹرول کر رہا ہے تو کیا کیا جائے گا حبیسہ وعزرہ اسے قید کر دیا جائے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا اس کو اس کے تازیر کی جائے گی عدالت اس کو ڈانڈپٹ پلائے گی ہے نا حتی یوفیت دینا یہاں تک کہ کیا کرے قرض کو ادا کر دی لیکن اس کے مال پر بین نہیں لگے گا اس کے مال پر بین نہیں لگے گا فَإِن امْتَدَا تُدُقْ خِلَ فِي مَالِهِ بِوَفَائِ دُّونِهِ اگر باز آ رہا ہے پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہے تُدُقْ خِلَ فِي مَالِ بِوَفَائِ دُّونِهِ اس کے مال میں اس کے دیون کے ادایگی کی حد تک مداخلت کی جائے گی داخل اندازی کی جائے گی اس کے مال میں اس کے قرض کی ادایگی تک مثال کے طور پر جبرن حکومت کیا کرے اس کے بینک سے اتنا پیسہ نکال کر کے اس کو دے دے اور کہ تمہارے ایکاؤنٹ میں اتنا مائنس کر دیا سابط ہو چکا ہے ایسا گورنمنٹ کرتی ہے آج ہمارے ہاں کیا بلتے ہیں جو حکومتیں ٹائٹ ہیں ہم نے ہمارا تو وغیرہ کے بارے میں سنا ہے ہمارے بھائیوں وغیرہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے سگنل پار کر گئے مخالفت کوئی کی مرور کی تو کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے ایکاؤنٹ سے لیس ہو جاتا ہے آپ کے رضا مندی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے گورنمنٹ اپنا غرامہ اصول کر لیتی ہے آپ سے جو ہے تو ایسا کیا جائے گا مداخلہ تو اس کے بال میں اتنا کی جائے گی ہے نا لیکن معاملہ اگر الٹا ہے کیسا ہے اگر اس کا مال ماجور علیہ کا مال یہ کم ہے اس قرض سے جو اس کے اوپر اتر رہا ہے آنے والا ہے بھی کہتے ہیں فَهَذَا يُحَجَّرْ عَلَيْهِ اَتْتَصُرُّفَ فِي مَالِهِ تو اس کے مال میں تصروب پر پابندی لگا دی جائے گی اس کے مال میں تصروب پر کیا کیا جائے گی پابندی لگا دی جائے گی اِندَ الْمُطَالَبَةِ جب بھی مدین کیا کرے گا مطالبہ کرے گا قرض دینے والا جب بھی کیا کرے گا اے دائن قرض دینے والا جب بھی مطالبہ کرے گا تب ہی کیا ہوگا اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی لِعَلَّا يُدُرَّ لِعَلَّا يُدِرَّ بِالْغُرَمَا تاکہ یہ جو ہے قرض خواہوں کو کیا کرے نقصان نہ پہنچا سکے کونسا فَهَذَا کہتے ہیں اَمَّا اِدَا کَانَسَا نَئی عبارت ہے پہلی شکر ہم نے کیا دیکھی مال اس کا بہت زیادہ ہے قرض کم ہے تو اس کے مال پر پابندی نہیں لگے گی لیکن تیلمٹرل کرتا ہے تو عدالت کیا کرے گی اس کو قید کرے گی اس کو تنبیہ کرے گی اس کو سزا دے سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے اور اگر نہیں دیتا ہے تو اس کے اتنے مال میں مداخلت کرے گی جتنے مال میں کیا ہے سے قرض کی ادائیگی ہونی ہے ہم نے کہا جبرن نکال لے اس کے کونس سے جبرن ضبط کرا لے ہے نا کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اگر اس کا مال کم ہے اس قرض سے جو اس کے اوپر اتر رہا ہے الحال یہ اس میں فائل ہے ہے نا جو قرض اس کے اوپر اتر رہا ہے ہے نا فَهَادَا يُحَجَّرْ عَلَيْهِ تَصَرُّفْ فِي مَالِهِ تو ایسے آدمی پر اس کے مال میں تصرف اور پابندی لگا دی جائے گی اندل مطالبہ اگر کیا بولتے ہیں قرض دینے والا کیا کر رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے تب یہ ساری پابندی کم لگے گی حقوق کا مطالبہ کوئی کر رہا ہے تب ہے نا لِعَلَّا يُذِرَّ بِالْغُرَمَائِ تاکہ یہ غرمہ کو قرض دینے والوں کو نقصان نہ پہنچا سکے ایسا نہ ہو سارا مال میں تصرف کی ختم کر دے اور بچائے جو قرض دیاں ان کو ٹالتا رہے ٹالتا رہے ٹالتا رہے ہے نا اور یہ پریشان خود رہے دوسروں بھی کیا کرے وہ پریشان کرے وَلَا يُمَكِّنِ الْمَدِينُ مِنَ التَّصَرُّ فِي مَالِهِ بِتَبَرُّ اِن او غیر ہی اذا کانا ہادا الامر يُذِرُّ بِأَصْحَابِ الدُّيُون وَلَا يُمَكَّنُ الْمَدِينُ مِنَ التَّصَرُّ فِي مَالِهِ بِتَبَرُّ اور مقروض آدمی کو مقروض کون ہے جو قرضہ لے کے بیٹا ہوا ہے مقروض آدمی کو طاقت نہیں دی جائے گی اس کے مال میں تصرف کرنے کی تبرو کی کس کی تبرو ہے نہیں خیرات کرنا اگر بولتا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پر پابندکوں نگا رہے ہو اپنے مال سے خیرات کروں گا صدقہ کروں گا کہا جائے گا آپ کو صدقہ کرنا بھی منع ہے آپ کے لئے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے آپ پہلے قرض کو ادا کر دیں ہے نا قرض کو کیا کریں پہلے آپ ادا کریں کہتے ہیں یہ مدین جو ہیں جو مقروض آدمی ہے اس کو تصرف کبھی اختیار نہیں دیا جائے گا ولا یمکنون منت تصرف اس کو تصرف کبھی اختیار نہیں دیا جائے گا اس کے مال میں تبرو کرنے کبھی بتبرو این تبرو کرنے کبھی صدقہ کرنے کبھی او غیری یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اگر ان معاملوں سے کس کو نقصان پہنچ رہا ہے قرض والوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو اتنا بھی اختیار نہیں دیا جائے گا ہم نے اس معاملے میں کیا دیکھا کہ اگر اس کا مال کم تر ہے زیادہ ہے تو زیادہ والے پر بین نہیں لگے گا دوسری کاروائیاں ہو سکتی ہیں لیکن مال قرض اسے کم ہے تو اس کے مال پر بین لگے گا اگر کیا ہے قرض دینے والے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اور اگر یہ آدمی کہتا ہے نہیں مجھے اجازت تو میں خرچہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں تو اس سے بھی روک دیا جائے گا اس سے بھی کیا کیا جائے گا اس کو روک دیا جائے گا تاکہ یہ معاملہ جو قرض دے کر رکھے ہوئے ہیں ہے نا وہ ان کو جو ہے نقصان نہ پہنچائے اور ان کا حق انصاف کے ساتھ کیا ہے وہ ادا ہو سکے تو یہاں پر ہم نے دو شکلیں دیکھیں تیسری شکل جس نے محجور علی سے خرید و فروخت کر لیا یا اس کو کچھ کرزہ دے دیا پابندی کے بعد بعد الحجری پابندی کے بعد فلا یحق لہو المطالبت اللہ بعد فق الحجری انہو تو پابندی ہٹنے کے پہلے اس کے لئے مطالبے کا حق نہیں ہے نہیں کہتے ہیں آپ نے کوئی چیز بیج دی کسے بیج دی محجور علی سے اور وہ قیمت آپ کو نہیں دے پا رہا ہے یا آپ نے اس کو قرضے میں کوئی چیز دے دی کب دیا آپ نے اس کے اوپر بین لگ چکا تھا پابندی لگ چکی تھی اور آپ نے اسے لئے اندین کر لیا ہے اب آپ جانے اور وہ جانے کب تک جب تک پابندی ہٹ نہ جائے کہتے ہیں فلا یحق لہو المطالبہ تو ایسے بائے کو مطالبہ جائز نہیں ہوگا ایسے قرض دینے والے کو مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس سے پابندی ہٹ جائے اس سے پابندی چھڑ جائے بات سمجھا رہے ہیں کیا مسئلہ یہاں پر کسی کو پر پابندی لگی دوسرے کے حق کی قاتل اس کو اپنے مال میں تصرف کا اختیار نہیں رہ گیا کسی نے بڑی ڈیل کر لی اس سے بڑا سمجھ کر کے بھائی لیکن اب وہ کہہ رہا بھائی ڈیل تو آپ نے کر لی ہے ہمارا اگریمنٹ ہو چکا ہے لیکن پیسہ میں تبی دے پاؤں گا جب یہ بہن ہم سے ہٹے گا ہے نا تو ہٹنے کے بعد ہی وہ کیا کرے گا مطالبہ کر سکتا ہے یہاں قرضہ دے دیا اپنی پارٹی سمجھ گیا یہ قرضہ دے دیا تو قرضہ واپس کم ملے گا اس کو بہن ہٹنے کے بعد پابندی ہٹنے کے بعد آخری مسئلہ اس میں ہے حاکم کو اختیار ہے حاکمی وقت کو اختیار ہے کہ اگر گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کو کیا ہے اختیار ہے کہ وہ ایسے محجور علی کے مال کو بیج دے اس کے مال کو کیا کرے بیج دے وَيَقْسِمْ سَمَنَهُ اور اس کی قیمت تقسیم کر دے کس پر بے قدر دویونی غرمائے ہی جو بھی اس کے قبلتے ہیں قرض خواہان تھے قرض چاہنے والے لوگ تھے جنہوں نے ان کو دے کر کر رکھا تھا اس کے قرضوں کی مقدار میں اس کو تقسیم کر دے الحال لا ایسے قرضیں جو اس پر آ چکی تھی ایسے قرضیں جو اس کو پر واجب ادا ہو چکی تھی اس کو کہا جاتا ہے الحال لا جو ان کا ٹائم ہو چکا تھا کیونکہ یہی مقصد ہے کس کا اس کے اوپر پابندی لگانے کا اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے نہیں کر رہا نہیں کر رہا ہے ہمارے کیا ہوتا ہے اگر دیکھا جاتا ہے کہ مال نہیں ہے پرہ پٹی ہے اس کے پاس ہے مثالی طور پر اس کے پاس دو دو فلیٹ ہیں زمین ہیں کھیتی باری ہے گورنمنٹ کیا کرے گی کوئی وہ پرہ پٹی بھیجے اس سے سارے لوگوں کا قرضہ کیا ہو جائے ادا ہو جائے گورنمنٹ نیلائم کر دے گی اس کو اور اس سے قرضہ آدھا جو قیمت بچے گی اس کو اپس کر دی گی ہے نا تو یہاں پر جو ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے حجر کا معاملہ کہا تھا کہا سکتا ہے کہ آپ کی ملکیت سے نکال کر کے حاکمہ وقت کیا کرے اس کو بیج ڈالے اور مقرزین کا قرضہ کیا کرے وہ ادا کر دے لئنہ حادہو المقصود منہ حجر علیہ کیونکہ پابندی لگانے کا یہی مقصد ہے اور اس چیز کی تاخیر میں ٹالمٹول ہے تاخیر میں کیا ہے مطل ہے مطل کسی کہتے ہیں ٹالمٹول کو اور ان کے لئے ظلم ہے اللہ کیسے نے کیا کہا ہے مطل الغنی ظلم غنی کا ٹالمٹول کرنا کیا ہے ظلم ہے آپ کسی کا قرضہ لے کے بیٹے ہوئے ہیں ٹائم ہو گیا نہیں بھائی ابھی نہیں ہے بعد میں دیکھیں گے ابھی نہیں ہے بعد میں دیکھیں گے جبکہ آپ کے پاس ادائیگی کی طاقت ہے صرف مال کو سیتنے کے لئے اس کو اپنے پاس جمع رکھنے کے لئے آپ اکاؤنٹ سے نکالنا نہیں چاہتے ہیں ہے نا تو اللہ کیسے نے کہا ہے مطل الغنی ظلم یہ ظلم شامل ہے ہے نا تو اگر کسی کا ظلم اس طرح آپ کے گردن میں لگا ہوا ہے حاکم وقت کو اجازت ہے کہ آپ کے پراپٹی کیا کرے وہ نیلام کر دے یا بیج دے ہے نا ویترکو لہول حاکم آئیاتا جو الہی کا نفقہ تیو السکن حاکم اس کے لئے وہ چھوڑے گا جس کا وہ محتاج ہے جیسے کا چھوڑے گا وہ کچھ خرچہ گھر ہے نا اس کا محتاج ہے وہ بنیادی طور پر ہے نا گھر والا بھی ہو سکتا ہمارے پاس کسی کے پاس کرونوں کا فیلیٹ ہو لیکن اس کے پاس کھانے کے ماندے ہو ہو سکتا ہے ہے نا تو گھر کیا ہے وہ کامل تحسی پر اس کو کامل تحسی پر بیچ کر کے روڈ پر نہیں لائے جائے گا اس کو چھوڑا جائے گا تھوڑا بڑا خرچہ اس کے اکاؤنڈ میں پڑا ہوا ہے جس سے وہ اپنی زندگی چلا رہا ہے ہے نا تو اس کو نہیں بیچے گا اس کو نہیں خرچ کرے گا انتظار کیا جائے گا تب ہے نا ونہ اگر اس زائد پراپٹیاں ہیں ازائد رقم ہیں تو اس کو نکالا جائے گا اور قرض خواہوں کو کیا کیا جائے گا اس کو لوٹایا جائے گا یہ چار معاملات تھے جو ہم نے دیکھے ہیں ہے نا پہلا معاملہ ہم نے کیا دیکھا کہ مدین جو ہے جس کے ادائیگی کا تائم نہیں آیا ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگے گی لیکن لمبے وقت کیلئے اگر باہر جا رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے تائن اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے قرض دینے والے کیا کچھتا اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے ہے نا یہاں تک کہ اس کو رہن سے مرتبط کر دے یا کیا کرے کسی کفیل کو وہ کھڑا کر دی کہ بھائی میں نہیں رہو گا یہ ہمارے قرض کے ذمہ دار ہے دوسرا اگر مہجور علیہ کا مال اس کے مال سے زیادہ جو اس کے پر قرض لدہ ہوا ہے تو اس پر بہن نہیں لگے گا کیا کیا جائے گا اس کو وفا کا حکم دیا جائے گا مطالبے کے وقت اگر رکتا ہے تو کیا کیا جائے گا اس پر اس کو کمد قید کیا جائے گا تاظیری کاروائی اس کے اوپر ہوگی ہے نا یہاں تک کہ قرض کیا کرے وہ ادا کر دے اگر پھر بھی باز رہتا ہے تو کیا کیا جائے گا اس کے مال میں کیا کیا جائے گا اتنا تصرف کیا جائے گا جتنے مال سے لوگوں کی ادائیگی ہونی ہے جتنے مال سے لوگوں کی ادائیگی ہونی ہے لیکن اگر اس کا مال قرض اسے کم ہے تو اس کے اوپر پابندی لگے گی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا ہے کیونکہ تصرف کرے گا تو قرض خواہوں کا قرض ادا نہیں ہوگا ہے نا ایسے ہی اپنے تیسرا مسئلہ جانا کہ جس نے ماجور علیہ سے کوئی خرید و فروت کر لی اس کو قرض ادا دیا تو جب تک پابندی نہیں ہرتی ہے تب تک کہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے تب تک کہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ حاکم وقت کو اختیار ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے اوپر قرض آ چکا ہے اس کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس کے مال کو بیچ دے اس کی قیمت کیا کرے لوگوں کے قرض کے اعتبار سے غرمہ میں کیا کرے وہ تقسیم کر دے ایسا کرنا حاکم وقت کیلئے کیا ہے جائز ہے لیکن حاکم وقت کو خیال کرنا پڑے گا کہ اس کی معمولی مال اس کا جس سے وہ زندگی گزار رہا ہے یا اس کا اپنا گھر ہے یا چھوٹا موٹا کے جیسے وہ گزارہ کرتا ہے تو اس کو نہیں بیچے گا اس کو کیا کرے گا وہ نہیں بیچے گا یہ چند مسائل تھے دیکھئے پیمنٹ باقی نہیں یہاں پر بین کے بعد کسی نے کیا ہے تو معلوم ہونے کے بعد ہاں ان کو کیا کیا جائے گا آپ معلوم تھا نا آپ رکے رہیے جب تک اس کا بین ختم نہیں ہوگا تب تک آپ نے حق کا کہتے ہیں کہ حق دار نہیں ہوں گی معلوم ہونے کے بعد ونہ جو پہلے چیزوں دیکھ رکھے ہوئے وہ تو مدین میں شامل ہیں غربہ میں شامل ہیں وہ کیا کرے گا بنا حق لے کر کے جائیں گے یہ چند مسائل تھے جو حجر کے حمالے سامنے تھے وَبِاللَّهِ تَوْفِقُ وَصَلَىٰلَّهِ وَسَابِهِ وَسَلَّمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّهِ الْلَهِ اللَّهِ از تَقْفَرُ قَبَاتُ وِلِقِ